یہ آپ نے اچھا کیا ہے کہ مٹھائیاں نہیں خریدی ہیں لیکن آپ نے باقاعدہ بڑا اتمنان کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس عمل پر اب دیکھ لیجئے کل کو نیب نے پھر سارا معاملہ ختم کر کے اسی سپریم کورٹ میں آنا ہے پھر اگر اس سپریم کورٹ نے اسی نیب کی رپورٹ کی بنیاد پر کچھ ایسا کہہ دیا جو آپ کے خلاف نہیں گیا جو آپ کے خلاف گیا تو پھر آپ لوگ مانیں گے نا سپریم کورٹ کو کیونکہ آج آپ لوگوں نے ثابت کیا ہے اپنے بیانات سے کہ ہمیں سپریم کورٹ پر پورا اعتماد ہے اچھا دیکھیں عدالت کا کوئی بھی فیصلہ ہو اسے آپ تسلیم کریں یا نہ کریں اس پر عمل درامت کرنا پڑتا ہے اور یہی داروں کا اطراب ہے تسلیم کرنا نہ کرنا عوام کا اپنا مسئلہ ہے فیصلہ عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے اب آپ نے جو ایک تمہید باندھی دل تو چاہ رہا اس کا بھی جواب دوں لیکن جو ہماری ہماری جی آئی ٹی جو ہے ہم نے پہلے دن سے ہی اس کو مسترد کیا ہے اور ہم نے آج بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے جو جواب جمع کر آیا ہے تو ہمیں ابھی تک گواہوں کے بیانات اور وہ ثبوت جس کی بنیاد پر یہ جی آئی ٹی پروان چڑی پہلتی 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 مرومین تک کو لے آئی اپنے ایسی ایل کے اس میں تو ہم نے کہا اس کی بھی ابھی ہمیں مرومین کے معاملے میں اتنا بھی سینٹیٹیو نہ ہو آپ بینک اکاؤنٹ کے معاملے میں مرومین کو لے آئے وہ ایسی ایل میں لے آئے دونوں نے غلط کیا ہے لیکن آپ اتنی پوزیسف تو نہ ہو مرومین کے معاملے آپ نے کونسی بھی ریعت کیے بیچارے مرومین کے ساتھ وہ کب ثابت ہوا کہ بینک اکاؤنٹ ہمارے ہیں بہیسیت سگرے پاکستان زرداری صاحب نے جو پولٹ پروف گاڑیاں ایمپورٹ کروائیں اس کی جو ایکسسائز ڈیوٹی کی جو پیمنٹ ہوئی وہ جس آدمی کے این ایسی پر ہوئی ہے وہ بیچار ہے دنیا میں نہیں تو اس وقت اللہ مروم کے درجات بلند کرے اچھا ایک بی ایم ڈبلو تھی پہلے کیسز میں جس کو پورا اس کی قیمت بھی دی تھی اس کا ٹیکس بھی دیا تھا اس میں سے کچھ ہزار رہ گئے تھے تو وہ بھی کیس تھا اور اس کی زمانت آخری وقت تک نہیں ہوئی تھی اور اٹھارہ ریفرنسز تھے جس پہ دو پہ کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتی تھی اس وقت بھی ایک بڑی گاڑی میں کہا گیا تھا کہ ڈالرز اور سونا پکڑا گیا ہے وہ پتہ نہیں پاکستان کے کس خزانے میں جمع ہوا پتہ نہیں تو یہ دوسری قسط مسلم لیگ کی حکومت میں یہ والا مقدمہ تھا پہلے اٹھارہ ریفرنسز تھے جی وہ بی ایم ڈبلو ریفرنس ہے ہمارا دور حکومت تھا جی ہاں اس کے علاوہ بلیک پرنس کیس تھا اس کے علاوہ پیر میں بوم باننے کا کیس تھا تو اسی طرح کے اب یہ کیسز بھی ہیں اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم یہ کہتے تھے کہ جی آئی ٹی جو ہے اس نے فیروں کے کام نہیں کیا اس کا ایک ثبوت تو مرہوم کا نام تھا جی آئی ٹی میں جس نے کہا کہ ای سی ایل میں نام ڈالو اور دوسرا آج جو کہا گیا کہ ریپورٹ میں بلاول صاحب کا نام ڈیلیٹ کیا جائے جی جی ای سی ایل میں سے نام نکالنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جی جی ریپورٹ سے نام ڈیلیٹ کیا صحیح کہہ رہی ہے تو ڈیلیٹ جو کرنا ہے تو اب تک باہیسیت مصدق ملک صاحب بہت زیادہ پڑے لکھے آدمی علی محمد صاحب بھی ماشاءاللہ ماہر قانون ہے اگر کوئی ایف آئی آر ایسی ہو جس میں نامزد جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں ان کو کہہ دیا جائے کہ نکال دے جائے تو باقی ایف آئی آر کی صحت جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے تو ہم نے تو کبھی نہ جی آئی ٹی بننے پہ مٹھائی بانٹی نہ آج ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں جس شخصیت کا تانہ دیا جاتا تھا اور کہا تھا کہ ہم اسے نہیں لیں گے جی آئی ٹی کی ریپورٹ پر وزیر اطلاعات کو کہا گیا کہ بدین جا کے شکریہ دا کریں کیونکہ ان کے کزن نے کافی کمال دکھا ہے چلیں ویسے یہ ہے کہ ایک نکتہ ہے میں آگے مصدی صاحب کی طرف جا رہا ہوں لیکن ایف آئی آر کی بہرحال کسی سطح پر کوئی نہ کوئی لیگل اہمیت تو ہوتی ہے جی آئی ٹی کی واقعاتی امپورٹنس بہت ہے کہ اس کی بنیاد پر معاملہ اور جانا ہے لیکن ایز وی سپیک ٹیکنیکلی لیگلی اس کی اعتبار سے امپورٹنس نہیں ہے کہ اگر ایک بندے کا نام ڈیلیٹ کسی ویہ سے کروا دیا گیا ہے تو باقی مشکوک ہو جائے بھر ٹیک ہے مصدی ملک صاحب میرا سے بڑا معصومانہ سوال ہے آپ بڑا رسے بعد آئے پرگرام میں سر میں بھی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ بھائی ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹیو ہے اس کی کوئی ایک عزت ہونی چاہیے اس کا وقعار ہونا چاہیے ایک تو آپ نے اس کو بلا ہے نہیں جی آئیٹی میں اور پھر اب آپ نے اس کا نام ایسیل میں ڈال دیا ایک بہرحال پارٹی کا سربراہ اس کا نام آپ نے ایسیل میں ڈال دیا ایک سو بہتر افراد سمیں تو مجھے بھی یہ بات اچھی نہیں لگی لیکن میں کیا کروں کہ میرے ملک کی حالیہ تاریخ بھی ان باتوں سے بھری پڑی ہے کہ یہ میرے ملک کے وزیر خزانہ تھے اور جب معاملات آگے بڑھے تو وہ گئے اور پھر واپس نہیں آئے ہم کیا کریں کہ شہباز شریف صاحب کے ایک صاحب زیادہ تھے وہ گئے اور اب واپس نہیں آتے ہمیں معلوم ہے کہ ان کے اقدامات ہیں وہ گئے اور اب واپس نہیں آتے تو جب حالیہ تاریخ بھی اس سے بھری پڑی ہو کہ لوگ چلے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے تو پھر کیا کرے حکومت وقت اور دیکھیں میرے ذاتی خیال میں تو تقریباً دو سو چھے ملین لوگوں کی یہ پچھلے سینسس میں لسٹ نکلی ہے اگر ان سب کو ای سی ایل پر ڈال دیا جائے تو یہ آپ کا مسئلہ جو ہے ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا نہ کوئی جا سکے گا نہ کوئی بھاگ سکے گا اور نہ یہ جو آپ نے ابھی سوال اٹھایا ہے سیلا یہ تو ہو گیا تنس اب جواب فرمائیے تو میری تو ریکمنڈیشن یہی ہے اور دوسرا اس کے اندر معاملہ کچھ ایسا ہے کہ آئین میں بھی ضرور کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا کہ اگر کوئی ایک شخص یا دو اشخاص واپس نہ آئیں تو پھر مقرر ہے کہ تمام لوگوں کو ای سی ایل کے اوپر ڈال دیا جائے تو آئین کی بھی وہ شخص ضرور ایک صفحہ ہے وہ آخری جو بکری کھا گئی تھی اس میں کہیں نہ کہیں یہ لکھا ہوگا وہ بھی اگر مل جائے تو پھر بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اس گفتگو کو آگے بڑھانے میں لیکن تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ای سی ایل پر ڈالنے کے لیے لوگوں کو جو قوانین ہیں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ وضع کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی اسکیپ رسک ہو تو آپ روک لیجئے دوسرا اگر کوئی بہت بڑا جگہ ہو بدماش ہو جو ٹیمپر کر سکتا ہو ایویڈنس کو یا مروا سکتا ہو لوگوں کو تو آپ بے شک اسے ای سی ایل پر ڈال دیجئے اور گرفتار بھی کر لیجئے نیپ کے قانون کے تحت تو جو بات سمجھ نہیں آرہی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں استادوں کو جن کی عمر اسی سال کی ہے ان کو جو لاتھی لے کر چلتے ہیں ان کو تو اریسٹ کر لیا جاتا ہے ہمارے ملک میں ایسے لوگ جو مر جاتے ہیں حراست میں مر جاتے ہیں ان کو ہتھ کھڑی ان کی مردہ جان جسم کو لگائی رکھتے ہیں اور پھر وزیر کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے یہ فوٹو ریلیز کی تاکہ عبرت ہو کچھ تھوڑی سی ڈگنٹی اگر رہ جاتی مرے ہوئے آدمی کی تو کیا برا تھا وہ بھی استاد تھا کسی یونیورسٹی کا چلاتا تھا انہوں نے ایسے پریسائس نہیں ہے کہ یہ اور حوالے سے کہا تھا لیکن چلیں ٹھیک ہے فوات چوئیز آپ نے وہ انہوں نے ایک خاص کانٹیکس میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ اتنے ہمی ہیں اگر آپ اگر آپ کی دسترس میں چیزیں ہیں مرسیہ پڑھ رہے تھے مگر اس کے باوجود وہ لوگ جو اس وقت طاقت میں ہیں جو ٹیمپر کر سکتے ہیں تمام شہادتوں کو جو ملک سے بڑی آسانی سے باہر جا سکتے ہیں جس میں بہت سے وزراء ہیں جن کا نام ایو بی آئی کے کیس میں ہے جو چوالیس عرب روپے کا ہے یا این آئی سی ایل کا کیس جو ہے وہ بائیس عرب روپے کا ہے یا ایک ایسے وزیر جو بہت اچھا ہوا اور یہ اچھی روایت ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر گئے لیکن وہ جا سکتے ہیں ملک چھوڑ کے ان کو پر استغاثہ دائر ہو چکا ہے لیکن ان میں سے کسی کو نہیں روکا گیا یہ بلکل ٹھیک ہے یہ میں پوچھوں گا لیے عمد خان صاحب سے کہ اگر آپ نے ایک ریت چل پڑی ہے ایسی ایل میں نام ڈالنے گی تو اپنے لوگ کیوں نہیں ڈالتے ہیں آپ ان کے بارے میں فرمائیے جو آپ کے لوگ ہیں اور جو چلے گئے روپس نہیں آرہے شہباز شنیل صاحب کے نام ڈالنے گئے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے نوہر پیسد لوگ پکڑے گئے ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ جو بظاہر نظر آرہا ہے وہ یہ ہے کہ کابینہ جو ہے وہ اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کر رہی جب یہ قوانین بلکل سامنے ہیں سو ایک سو تہتر لوگ جو ہیں ان کو ای سی ایل کس بنیاد پہ ڈالا گیا اگر کابینہ نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا ہوتا تو ہر ایک انڈویجول کو دیکھ کے وہ لوگ جنہیں روکنا چاہیے تھا وہ روک لیتے یہ تو بات ٹھیک ہے میں ابھی آپ کی موجودگی محمد خان صاحب سے پوچھوں گا اور ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں لیکن آپ کے جو لوگ ہیں جو کہ چلے گئے اور واپس نہیں آ رہے ان کو ایسا کرنا چاہیے ان کے سامل کے بارے میں آپ کیا فرمائیے گا تو نیم افیو عساق ڈار صاحب علی عمران صاحب شہباز صاحب کے دامات اور سلمان صاحب دیکھئے آج ابھی تک آپ نے جو شروع میں خاکہ پیش کیا جو مجھے وہ خاکہ سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کی ایک ہی آواز ہے آپ لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں مختلف پارٹیوں سے آپ کا تعلق ہے ہم نے مٹھائی بانٹی انہوں نے مٹھائی نہیں بانٹی ہم نے مٹھائی اس وجہ سے بانٹی تھی کہ ہمیں توقع تھی کہ جی آئی ٹی سے انصاف ملے گا پیپلز پارٹی نے بھی چیخیں ماری کہ یہ احتساب نہیں انتقام ہو رہا ہے ہم نے بھی یہی کہا چلیے یہ تو آپ نے کہا کہ نہیں آپ لوگ تو ہیں ہی ایسے آپ کو یہی کہنا تھا آپ اور کیا کہہ سکتے تھے اب سوال یہ اٹھتا ہے میں آج اویس توحید صاحب کے پروگرام میں تھا میں نے ابھی تک خود تو میں نہیں گیا سپریم کورٹ آج سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب نے کیا کیا انہوں نے بھی تو کچھ کہا انہوں نے مخاطب کیا میرے خیال میں ایک بریگیڈیر صاحب کو ایک کسی ایو کور ایجنسی کے ہیڈ کور انہوں نے ان سے پوچھا کہ کس کے ایمہ پہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے ہم بھی تو یہی پوچھ رہے ہیں ہم بھی یہی سوال اٹھا رہے ہیں کیوں کرتے ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ہی طرح کا ظلم کرتے جائیں گے تو ایک ہی طرح کی آہو پغان ہوتی رہے گی اور ان سوالات کے جو ہماری جو سیاسی تاریخ ہے اسی لئے میرا ذاتی اعتراض ہے کہ ای سی ایل پر اس انداز سے نام نہیں ڈالنا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اس پر کومنٹ نہیں فرمایا کہ آپ کے اپنے لوگ ہیں میں کرنے والا ہوں اور جو واپس نیاز پر کیا ہونا چاہیے میں کرنے والا ہوں کہ جب ہم بھی یہی کہیں پیپلز پارٹی بھی یہی کہیں اے این پی بھی یہی کہیں مولانا فضل الرحمان بھی یہی کہیں اور آج اندیا میں سپریم کورٹ کے بحاف پر بول نہیں سکتا مگر اگر وہاں سے بھی اندیا آپ کو یہی مل رہا ہے تو پھر اس طرح کی جی آئی ٹیز کی موجودگی میں واپس کاہے کو آنا ہے بھائی یہ آپ نے کیا نا سمندر کو کوزے مند یہ کیا آپ نے پندہ گلے میں پھر کون میں ایک بریک کے مازے رہا ملی جائیں گی تو آ جائیں گے بس اچھا بس ٹھیک ہے اب اس جواب سے جو انٹرپیٹ جو صاحب کرنا چاہے ہیں وہ کر سکتے ہیں کے بعد علی محمد خان صاحب سے پوچھتا ہوں وہ سوال جو مصدق ملی صاحب نے اٹھایا ہے کہ اگر یہ حکومت ای سی ایل کے حوالے سے اتنی سنجڈیو ہے کہ اس کو ذرا کسی کا شک لگتا ہے کہ اے بندہ بھاگ جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ احتیاطن اچھا ہی ہے کہ اس کا نام ڈال دو ایسیل میں بھاگ نہ جائے تو اپنی صفوں میں بھی بہت سارے منسٹرز کے نام ایسیل پر ہیں وہ کیس بھی اربوک ہیں تو ڈال دیں ان کا نام بھی کیا پتا وہ بھی کسی دن بھاگ جائیں ایسا نہ ہو جائیں ایک بریک کے بعد علیف صاحب سے پوچھتے ہیں